تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ وابستہ ہونے پر خدا نہ خواستہ کبھی رنج و غم آئے زندگی میں تو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے ساتھ قدم با قدم کھڑی ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا دو ہفتے پہلے میرے والد صاحب کی ڈیت ہوئی میرے لیے میرے والد صاحب سب کچھ تھے میرے لیے یہ اتنا کچھ تھے کہ میں اگر پورا دن ایک تو پہلی بات ان کی میں بتا دوں کہ میں وکیل بھی ہوں میں نے شنوم بھی کیا گاڑیوں کا کام میرا ہر قسم کا کاروبار میں نے کیا ہے لیکن جب میں تحریک لبائک پاکستان سے وابستہ ہوا تو میرے والد صاحب نے اس دن مجھے کہا کہ بیٹا ان تمام نوکریوں سے افضل نوکری تمہیں مل گئی ہے اب یہ نوکری تم نے کرنی ہے اور دن رات کرنی ہے تو میں الحمدللہ ان کی مجھے بہت سپورٹ تھی زیاری بات ہے ایک بیٹے کے سر سے سایا جب جاتا ہے تو اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں لیکن دو سال پہلے تحریک لبائک پاکستان میں جب میں نے شمولیت اختیار کی جنازہ اٹھنے سے پہلے تک میں ٹوٹا ہوا تھا پڑیال ایک بڑا گاؤں ہے ادھر بہت نامور شخصیات آئیں اور گئیں لیکن جب میں اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑیال کرکٹ گراؤنڈ میں لے کے آیا تو وہاں کا جب میں نے حضور کے غلاموں کا منظر دیکھا تو میں نے کہا تحریک لبائک پاکستان سے منسلک ہونے کا مل آج پڑ گیا الحمدللہ وہاں پر بہت بڑی بڑی شخصیات گئیں لیکن مجھے فخر تھا کہ یار ہمارا نام حضور کے غلاموں میں گنا جا رہا ہے ایک اور آپ کو سات ایگزمپل پیش کرتا ہوں جس ٹھیک میں تتفین کا عمل آیا تو میرے جتنے بھائی تھے ان کو ایک ہمارا تحریک لبائک پاکستان کا کارکن جو کہ نہ میرا خونی رشتہ دار تھا نہ وہ میرا سگا رشتہ دار تھا نہ وہ نہ میرا سیر تھا نہ ملیر تھا ایک تحریک لبائک پاکستان کا کارکن تھا اس نے کہا چوئی صاحب اگر آپ مجھے تتفین کرنے دیں گے تو میں کروں گا نہیں بھی کرنے دیں گے تو میں زبردستی کروں گا تو میں نے کہا جناب آپ اتنی معبت سے کہہ رہے ہیں تو آپ کر لیں کیونکہ آپ کا جو عمل ہے جو آپ کا نیت ہے وہ مجھے صاف نظر آ رہی آپ کرنے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ لڑکا جب تجفین کے عمل میں گیا تو اس نے پہلی پڑی جب رکھی اس نے کہا لبائک یا رسول اللہ پھر اس نے دوسری پڑی رکھی کہا لبائک یا رسول اللہ تو میرے ساتھ جو عباب کھڑے ہوئے تھے ان کو میں نے کہا کہ یہ حضور کا غلام قبر میں اتر کر گوائی دے رہا ہے کہ حضور کا غلام آ چکا ہے اور الحمدللہ جب تجفین ہو گئی تو میں آپ کو ایک گھنٹے پہلے کا ایک اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم تک میں ٹوٹا ہوا تھا لیکن جب تجفین ہو گئی تو الحمدللہ مجھے تحریک لبائک پاکستان سے منسلک ہونے پر فخر ہونے لگا اور مجھے اس چیز پر خوشی ہونے لگی کہ یار الحمدللہ جس رستے پر ہم گئے ہیں یہ حق کا رستہ ہے یہ آج وجہ ہمیں پتا چل چکی ہے یہ جو آپ کو میں نے ساری بات بتائی اور جس طرح جویز سیویز آپ نے ابھی کہا تھا میں یہ بات ہمیشہ ہر جگہ پر کیے کرتا ہوں کہ یار آج ہر جگہ پر سیاسی موسم ہے ہر بندہ اپنی جماعت کا نظریہ بتاتا ہے ہر بندہ کہتا ہے جی میں یہ کر دوں گا میں یہاں سے پاڑا کار دوں گا میں وہاں لے جاؤں گا سب کچھ اپنی جگہ پر میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں میں اتنا چیلنج کر سکتا ہوں کہ یار اگر آپ کو اپنے نظریے یہ اپنی جماعت کیوں پر اتنا فخر ہے تو اپنی اپنی قبر پر جا کے اپنی جماعت کا جھنڈا لگاؤ الحمدللہ ہم لوگ اپنی اپنی جماعت کا تحریک لبائق پاکستان کا جھنڈا اپنی قبر پر بھی لگا سکتے ہیں ہم اپنے جنازوں پر لبائق یار رسول اللہ کا نارہ بھی لگا سکتے ہیں میرے سے ایک اب آپ نے کہا کہ چوئی صاحب آپ نے تو اپنے والد صاحب کہ جنازے پر لبائق یار رسول اللہ کا نارہ لگایا میں نے کہا یار ادھر ہی کھڑے ہو جو میں آپ کو پروف کر کے دوں گا کہ میں الحمدللہ حکبر ہوں میں نے کہا لبائق یار رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے کہا جی یار رسول پاکستان اللہ علیہ وسلم میں حاضر میں نے کہا جناب علی جب ہم کہتے ہیں میں حاضر تو اس کا مطلب ہے میں حاضر میری جان حاضر میرا مال حاضر میرے والدین حاضر تو جنابِ علی آج میں نے اپنے والد کو حاضری تو کی ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے اور الحمدللہ جب ہم لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ آج اگر ہمیں گردن بھی دینی پڑے تو ہم اپنی گردن دیں گے یہ تحریکِ لبائک پاکستان ہے یہ آپ کو روحانی طور پر بھی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں دیکھیں میں جب میری زندگی میں اگر سب سے بڑا موڑ تھا تو میرے والد صاحب کی ڈیت تھی اگر وہ میرے ساتھ اس ٹیم تحریکِ لبائک پاکستان کھڑی تھی تو مجھے آپ بتائیں میں اسیملی میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا میں اسی ٹائم جیت گیا تھا جس ٹیم حضور کے غلاموں نے وہاں پر جمع گفیر لگایا تھا جس رہا بابا جی نے ہمیں بتایا ہے کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہم حق کے راستے کے لیے تقدو کر رہے ہیں ہم حق کے راستے کے لیے چل رہے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے نہیں چل رہے ہیں جس رہا میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ ہم اپنے مخالف کینی ڈیٹس کو بھی کہتے ہیں آپ ہمارا نظر سمجھ کے ہمارے پلیٹ فارم پر آجائے ہم آپ کی کنڈ کے بیچے کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ ہمارا نظر نہیں سمجھتے تو پھر جب میں نے شروعات میں یہ بات کی تھی کی چوجی تحمور خالد اسلام کی پاور سے کھڑا تو اب انشاءاللہ میدان لگنے لگے اور وہ بھی پتا چل جائے گا اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو